ایکسٹینشن پر بہت بحث چل رہی تھی اور اب ایک اہم سرکاری شخصیت نے اعلان کر دیا کہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے اور ایکسٹینشن کے مقاصد بھی بتا دیئے گئے ہیں عمران خان صاحب اب بددوائیں دینے پر اتر آئے ہیں تحریک ختم لانگ مارچ ختم اب بددوائیں یا پھر عدالت دو راستے عمران خان صاحب نے چل لی ہیں اور اعلان کر لیا ہے کہ ان سے تحری شہری کوئی نہیں چلنی لہٰذا اب وہ دیں گے بددوائیں آج عمران خان صاحب کا انتہائی اہم خطاب ہوا ہے قوم سے پریس کانفرنس تھی صحافی نہیں تھے سوال و جواب سے عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں وہ معاملہ اور پھر عمران خان صاحب کی نیپیاں کون بدلتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پونے چار سال تو نیپیاں بدلی جاتی رہی ہیں ان سے حکومت نہیں ہو رہی تھی تو وہ کون تھے جو گود میں اٹھا اٹھا کر عمران خان صاحب کو چل رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے گود سے اتارا تو عمران خان صاحب شروع ہو گئے کہ سازش ہو گئی سازش ہو گئی سازش ہو گئی وہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب ایک واقعہ سناتے پیجے پر حملہ ہو گیا تو پیجہ ایک صحافی تھے ہمارے فوٹوگرافر تھے انہوں نے کوئی ایسے ہی کسی نے پتاخا پھینک دیا تھا سائیڈ پر اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو وہ کسی خاص حالت میں تھے خاص کیفیت میں تھے تو انہوں نے پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پتاخا سنتے ہی وہ جو چھوٹا ماچس پتاخا ماچس کے والا پتاخا ہوتا ہے وہ چھوٹا کسی نے سائیڈ پر پھینکا پیجہ صاحب کہیں آسمان کی بلندیوں پر تھے تو انہوں نے شور بچانا شروع کر دیا پیجے پر حملہ ہو گیا پیجے پر حملہ ہو گیا کس نے حمل کہ مشرف نے کروایا میرے اوپر حملہ تو عمران خان صاحب کو بھی جب اتارا گیا گودی سے جب نیپیاں بدلنے کا کام ختم کر دیا گیا کہا گیا کہ اب جو گند کی ہے خودی صاف کرو تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے سازش 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 امریکہ نے مجھے ہٹا دیا امریکہ نے مجھے ہٹا دیا تو وہ نام جو ہیں وہ آگے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ان کی نیپیاں کون بدلنے کا مطلب کہ عمران خان صاحب کوئی کام خود کر نہیں پاتے تھے اور جو کام ہوتا تھا اس سے سہولت کاری مانگ لیتے تھے اور سہولت کاری دی جاتی تھی لادلے بچے تھے دس سال کا پروجیکٹ تھا لائے گئے تھے یہ سارے معاملات لیکن پہلے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس اور ایکسٹینشن آرمی چیف صاحب کی اور اہم سرکاری شخصیت نے بازابطہ 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 ہوتا ہے بازابطہ اعلان کر دیا ہوا ہے وہ سرکاری اعلان نہیں ہے لیکن سرکاری شخصیت نے کہہ دیا ہاں جی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے مقصد کیا ہیں وہ بھی انہیں بتا دیئے تو میں اس پر آتا ہوں پہلے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب رزانہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور بولنا وہی ہوتا ہے جو آج بولے وہ کل بولیں گے جو کل بولے وہی پرسوں بولیں گے جو پرسوں بولیں گے وہی ترسوں بولیں گے ایک سال بعد تک وہی بات کرتے رہیں گے یعنی جو آج کی تھی وہ ایک سال بعد تک بھی وہی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جی آپ نے تو عمر پوچھی کسی نے کسی سے کہ جی آپ کی کتنی عمر ہے انہوں نے کہا جی ستائیس سال تو ایک سال کے بعد ملا جی آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا ستائیس سال پھر دو سال بعد ملا اس نے کہا عمر کتنی ہے انہوں نے کہا ستائیس سال انہوں نے کہا یا رب پانچ سال بعد پہلے ملے تھے تب بھی آپ کی عمر ستائیس سال تھی آج بھی ستائیس سال ہے تو انہوں نے کہا جی مرد کا زبان ایک ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی زبان ایک ہوتی ہے وہی باتیں کیے جا رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں لیکن حاج خان صاحب نے وہ جو پریس کانفرنس کے نام پر قوم سے خطاب کیا اس میں دو تین نئی باتیں کی ہیں ایک تو بڑی کمال بات وہ یہ کہ جی بے شرمی پر بھی جیل ہونی چاہیے میں سوچ رہا تھا جب انہیں یہ جملہ سنا خان صاحب کا کہ بے شرمی پر جیل ہونی چاہیے تو سب سے زیادہ سزا کس کو ہوگی سب سے زیادہ کہاں سے لوگ ہوں گے کس سائیڈ کے لوگ ہوں گے جو جیل جائیں گے کیونکہ بے شرمی میں تو بطلب ایک پورا کا پورا ریکارڈ ہے لوگوں کا تو بہرحال وہ بے شرمی کس چیز کو بے شرمی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ جو پریس کانفرنس تھی عمران خان صاحب نے کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے صاحب ہی نہیں بلائے ہوئے تھے میں دیکھ رہا تھا نیا دور نام کا ایک اپنا ویب سائیڈ ہے مرزا سولنگی اور دوسرے میرا خیال ہے وہ رضا رومی صاحب وغیرہ چلاتے ہیں ان کی یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف کی کوریج کرنے والے پندرہ صاحب ہی جو ہیں یعنی بیٹ ہوتی ہے اپر ایک بیٹ آسائن کی جاتی ہے ہر پولٹیکل پارٹ ہر ریپورٹر کو الگ الگ کسی نے واسع کرنا ہے کسی نے کوریج کی بیٹ کرنی ہے کسی نے کلچر کی کرنی ہے پھر پولٹیکل بیٹ کرنے والے لوگوں میں کسی کو اسیمبلی کی اسائنمنٹ ہوتی ہے کسی نے پھر پیپلز پارٹی کرنی کسی نے نون لیگ کرنی کسی نے تحریک انصاف کرنی چھوڑے چھوڑے چینلز ایک ایک ریپورٹر کو دو دو سین دن بیٹ بھی دے دیتے ہیں تو پی ٹی آئی مسلمی نون پیپلز پارٹی زیادہ تر اسلام آباد تو تحریک انصاف کی بیٹ کرنے والے صحافیوں نے ایک خط لکھا ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اور انہوں نے اس کو کہایا کہ ہم تو درجل سے زائد جو صحافی ہیں انہوں نے کہایا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی پریس کانفرنسز پر اور ایکٹیوٹیز پر نہیں بلایا جاتا چار مقصود ٹی وی چینلز ہیں اب وہ چار مقصود ٹی وی چینلز آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کون سے ہیں جو ہر وقت عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سائیڈ لیتے رہتے ہیں پخ مارتے رہتے ہیں پنیابی میں کہتے ہیں تو ہر وقت عمران خان صاحب کا ماؤت پیس بنے ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور باقی صحافیوں کو نہیں بلایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنسز میں کہ خان صاحب سے پیارے پیارے سوال ہوتے گی خان صاحب آپ تو اتنے عظیم ریڈر ہیں دنیا میں آپ جیسا کوئی سیاستدان کوئی پیدا نہیں ہوا تاریخ میں جو کچھ آپ نے کر دیا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے لیکن آپ کے پیچھے مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مشکل سوالات سے چڑ ہے چڑ آج جب صبح خبر آئی کہ عمران خان صاحب آج پریس کانفرنسز کریں گے تو میں حقا بکا میں نے کہا عمران خان صاحب اور پریس کانفرنسز یہ کیسے ہو سکتا ہے پیشاور کا جو واقعہ ہوا تھا وہ چار صدہ کا وہاں جب عمران خان صاحب نے پریس کانفرنسز کی تھی وہاں سے عارف یوسف زی صاحب نے سوال کر دیا تھا کہ جی کہاں گرے ہیں گورنر ہاؤسیز کی دیواریں کہاں بنی ہے وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی آپ نے تو وعدے کیے تھے تو عمران خان صاحب نے سوال کا جواب تو دیا اس میں بڑھ بڑھاتے ہوئے گئے کہ کس نے اس بدتمیز کو بلا لیا تھا کس نے اس ناہنجار کو بلا لیا تھا بادشاہ سلامت کے سان میں جس نے گستاخی کیا ہے بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب کر دی مزاج بگاڑ دیا بادشاہ سلامت کا اور پھر انہوں نے اس کا گصہ نکالا تھا اپنے سی ایم جو ہیں ان کے محمود خان صاحب اس پر تو میں حیران تھا کہ عمران خان صاحب اب یہ کس طرح اب پریس کانفرنسز کریں گے لیکن بھارہال خبر تھی بھئی کسی نے دی دی کہ ٹویٹر پر شیئر کی پھر کچھ دیر کے بعد گوھر بٹ صاحب نے اعلان کیا کہ یہ خبر آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب پریس کانفرنسز نہیں کریں گے قوم سے خطاب کریں گے اب ظاہر ہے پھر میں نے جو میرے دماغ میں جو تھا الجنتی وہ دور ہو گئی کہ پریس کانفرنسز ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے اگر سوال میٹھا میٹھا ہوا تو جواب آتا ہے اور اگر سوال کڑوا ہوا یا تھوڑا سا صحافیاں نہ سوال ہوا تو پھر گصہ آتا ہے عمران خان صاحب کو لہٰذا عمران خان صاحب کو گصے سے بچانے کے لیے ان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا باقی پریس کانفرنسز نہیں کروانی خان صاحب کو میڈیا کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا پیش کریں گے تو ایکسپوز ہوں گے ایکسپوز ہوں گے تو پھر سیاست کہاں ہوگی اس لیے سندھی میں کہتا ہے دھکی بھلیا اس لیے پھر پردے میں رہنے دو پھر پردہ نہ اٹھا ہو پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا تو بید کھل جاتے ہیں لیکن بولتے ہیں جہاں مرضی بولیں عمران خان صاحب بید کھل جاتا ہے آج خان صاحب نے کہا ہے پھر اپنا جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں انہوں نے اصل جو بات کی ہے وہ ہے کہ جو نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ بے شرمی ہے اور بے شرمی پر ان لوگوں کو جیل جانا چاہیے اب یہ ترمیمی آرڈیننس یہ تو پارلمنٹ نے آرڈیننس نہیں سوری ترمیمی بل جو ہے یہ تو قانون جو ہے یہ تو قانون بنائے پارلمنٹ نے کیا ہے منظور جیسی تیسی پارلمنٹ ایک ڈیو پروسیجر ہے وہ کیا ہے خان صاحب کے دور میں نیب کا ترمیم وہ بجٹ تک ترمیم کے ذریعے پاس کروانے کا مشہورے ہوتے تھے اور عمران خان صاحب کے زمانے میں قانون سازی نہیں ہوتی تھی ہر چیز ایوان صدر سے آرڈیننس کے ذریعے بنتی تھی اور فروغ نصیم صاحب آرڈیننس بنایا کرتے تھے بنایا کرتے تھے ان کا کانگی ہی ہوتا تھا ہر گھنٹے بیٹھ کر کوئی آرڈیننس بھیج دیتے تھے اور صدر صاحب دستخط کر کے آرڈیننس پاس کرتے تھے اب وہ صدر صاحب بھی وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوئی قانون سازی پر دستخط کرنے سے انکار کرتے اور اس پر وہ خواج آسف صاحب نے کہا کہ جی میں اس کو صدر ہی نہیں مانتا لیکن خیر خان صاحب نے وہی ایک پرانا جو ان کا بیانی ہے میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی تھی کہ جو امریکی سازش والا بیانی ہے یہ بکنے کا نہیں ہے یہ عمران خان صاحب ایک ماحول بنا سکتے تھوڑا سا ایک بیچ میں بلن بھی فلم ہو پھر اس میں کہیں سسپینس ہوتا ہے کہیں ٹریجڈی ہوتی ہے کہیں ایکشن ہوتا ہے کہیں گانہ شانہ ہوتا ہے تو ایک ایٹم کے طور پر تو یہ امریکی سازش کا معاملہ امران خان صاحب کی سیاست میں چل سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امران خان صاحب کلی سیاست اب اس پر کریں گے یعنی اگلی ایک دو سال کی سیاست اسی اگرہ انتخابات تک اسی پر انحصار کریں گے امران خان صاحب کو ضرورت پڑ رہی تھی اور کسی مدے کی ان کو مدہ ملا کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے اب ان کو مہنگائی کا مدہ ملا کل پر سو مہنگائی کے اوپر انہوں نے وہ پروٹسٹ کروایا لوگ نکلے کہتے ہیں تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ نہیں نکلے نہیں نکلے لوگ خان صاحب نے آج اس میں کہا تو بہرحال اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اینارو ٹو ہے یہ جو نیب ترمیمی بل ہے جو منظور ہو چکا ہوا ہے اس میں کیونکہ نیب کے ڈھنگ نکال دیئے گئے اب نہ ویڈیو چلے گی نہ کوئی مران خان صاحب اگر وزیراعظم بن گئے تو کسی چیمین نیب کا بازو مرود سکیں گے نہ پھر ان کا بازو مرود کر اپنی پوزیشن کو اندر کروا سکیں گے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا تو خیر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اینارو ٹو ہے اور دوسری جو اہم بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے عاصف زرداری نواز شریف مریم نواز ان سب کے مقدمات ہو جائیں گے ختم گیارہ سو عرب روپے حضم ہو جائیں گے میں حیران ہوں کہ گیارہ سو عرب کا حساب کتاب آیا کہاں سے کہہ رہے ہیں جی مجھے ساڑھے تین سال تک انہوں نے مجھے مجھ پر دباؤ ڈالا اینارو کیلئے میں نے اینارو نہیں دیا ان کو اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے انہوں نے عمران خان سے کب اینارو مانگا اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ملک ریاض کی عاصف زرداری صاحب کو کی فون کال کی آڈیو وائرل ہے ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے ساتھ پیچ اپ کر لو اور ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں آج تو مجھے بہت زیادہ میسیج کر رہے ہیں خان صاحب خان کہہ رہا ہے کہ جی پیچ اپ کر لو پیچ اپ کر لو زرداری صاحب نے کہا اب تو ایمپاسیبل ہے وقت ختم ہو گیا تو نے کہا وہ آج بھی بہت میسیج کیا سر میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں تو عمران خان صاحب کے اینارو لینے کے بہت سے ثبوت ہیں اینارو مانگتے رہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے عمران خان صاحب نے تحریک ادم اعتماد کے دوران اینارو مانگنے کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا تھا کہ جی مجھے راستہ دلوائیں راستہ اینارو ہوتا ہے نا مجھے راستہ دلوائیں تحریک ادم اعتماد واپس کروائیں اور پھر جو بھی کوئی راستہ ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا جی تین آپشنز تھے تین میں سے عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں انتخابات کی طرف جاتا ہوں تو اینارو خان صاحب خود مانگتے رہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے شرمی کے اوپر جیل ہونی چاہیے بے شرمی کے اوپر پینتیس پنکچر کیا تھا پینتیس پنکچر دس ارب روپے شہباز شریف صاحب نے کہا جی دس ارب روپے اور اس کے علاوہ جو جو بات کہتے رہے خود وہ کہتے رہے جی وہ سیاسی بیان تھا تو اب عمران خان صاحب نے جو آج قوم سے خطاب کیا اس میں صاحب ہی تو نہیں بلوائے لیکن اس میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں کی ہیں اور اس کے بعد پھر آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو جدو جہد کروں گا اور میں تو نکلوں گا قوم کو نکالوں گا میں چپ نہیں بیٹھوں گا اگلے ہفتے اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہوں اس کو چیلنج کرنے این آر او ٹو کو جو نیب میں ترمیم کی گئی ہے نیب قوانین میں اور پھر قوم کو نکلنے کی کال بھی دوں گا بے شرمی میں جیل ہونی چاہیے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور قوم کو نکالوں گا چھے دن پچیس میں ہی کو کہا تھا چھب بیس میں ہی کو کہا تھا پھر کہا تھا کہ جی آج اعلان کرتا ہوں کل اعلان کرتا ہوں پرسو اعلان کرتا ہوں کوئی اعلان نہیں ہوا اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں قوم کو نکالوں گا بے شرمی میں جیل ہونی چاہیے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور خورم دستگیر صاحب والے معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ خورم دستگیر نے اعتراف کیا ہے کہ جی میں احنا رو نہیں دے رہا تھا اس لیے مجھے نکالا گیا خورم دستگیر کا اعتراف اٹھا کر دیکھ لیں وہ اعتراف یہ نہیں تھا وہ اعتراف یہ تھا کہ ہماری اپنی سیاست تو ٹھیک ہے لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ ملک میں کامریت نافذ کرنے چلے تھے ایک ایسا سیٹ اپ لانے چلے تھے جس کے بعد جان چھوڑانا مشکل ہو جاتی اس لیے پھر ہم نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نکالنے کا فیصلہ کیا تیری قدم مہتمات کے ذریعے کہتے ہیں بے شرمی میں سزا ہونی چاہیے تو فورن فنڈنگ اچھا انصاف انصاف چاہتا ہوں میں پھر انصاف کے حوالے سے ریاست مدینہ کے حوالے اس طرح کے اور حوالے عمران خان صاحب دے رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس جو آج فیصلہ جس کا محفوظ ہوا ہے اس کو آٹھ سال تک عمران خان صاحب نے لٹکایا ہوا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ جی بے شرمی میں جیل ہ ہونی چاہیے اور آخری بات جو عمران خان صاحب کے متعلق اور اس کے بعد دوسری خبروں پر آ رہا ہوں آخری بات وہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو لوگ یہ ایک سازش تھی سازش میں بیرونی اور اندرونی ہاتھ ملوث تھے بیرونی ہاتھوں سے تو کوئی گلان نہیں ہے وہ تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ امریکہ کا حوالہ دیا کہ وہ تو ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے ہیں ہم نے ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دیا ہ ہمارے لوگ مرے لیکن انہوں نے ہمیں ہمارا شکریہ تقضی نہیں کیا بلکہ ہماری اوپر الزامات لگائے لیکن اندرونی جو ہاتھ ملوث تھے ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اب یہ جی اندرونی ہاتھ کو نیوٹرلز کو کہتے ہیں ان سے کیا کیا عمران خان صاحب مدد لیتے رہے کیا کیا تعمل لیتے رہے خواجہ عاصف صاحب نے کل سارا وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے ننگ کے چٹے ہو کے سامنے آگئے انہوں نے کہا کہ جی ہاں عمران خان صاحب کو فوج چ لارہی تھی عمران خان صاحب کے لیے قانون سازی میجر جنرل فوجی افسران کروایا کرتے تھے اور ہم ان کی بات مانا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جی فیٹی ایف کا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کریڈٹ ہے عمران خان صاحب کا کریڈٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کی تباہ کاریاں عمران خان صاحب کا کریڈٹ آئی ایم ایف صاحب جو معاہدہ وہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے اگر وہ فیٹی ایف والا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں کے فٹی ایف میں کیا ہوا حامد میر کے پروگرام میں سن لیجئے گا دس پندرہ ملڈ کی ایک ان کی جو ہے وہ انٹریویاں ان کا اس میں وہ کھل کر بات کر رہے کوئی چیز نہیں انہوں نے لگی لپٹی رکھی ہو خواج آسف صاحب نے کہا چلو ایسا ہے تو ایسا ہے پھر سن لیں کیونکہ یہ باتیں اوپن سیکریٹ تھا یہ باتیں جو سترہ نومبر کی جو قانون سازی تھی جو ترمیم بلتا الیکشن اصلاحات کا اس کے متعلق ہم کئی بار آپ کو یہ خبر دے چکے ہوئے کہ فون گئے تھے اس وقت حکومتی اتحادیوں کو تاریخ بشیر چیمہ صاحب کو ایمکی ایم والوں کو بی ای پی والوں کو کہ جی وہ کیونکہ ووٹ نہیں دے رہے تھے الیکشن اصلاحات کے بل پر انہوں نے کہا تھا کہ جی آخری بار ہمارے کہنے پر ووٹ کر دیں اور انہیں آخری بار ووٹ کیا تھا اس کے بعد دیکھیں امران خان صاحب پھر نیچے کہیں سترہ نومبر کیونکہ اکتوبر نومبر آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارے معاملے کا خواجہ عاصف صاحب یہ کہہ رہے کہ جب ایف ایٹی ایف پر باتی چل ہوئی تھی اور ڈیڈ لاؤگ پیدا ہو گیا تھا اس پیکر کے گھر پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہاں فوجی افسر آ کر معاملات تے کھاواتے ہیں ہم انہوں نے کہتے ہیں جی ایک میجر جنرل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی بس آپ کو آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ اور پھر آپ کو پتہ ہوگا ابی نندن والا معاملہ جب ابی نندن کا جہاز گرایا گیا تھا یہاں پر اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی بریفنگ سوئی تھی اجلاس ہوئے تھے ان اجلاسوں میں عمران خان صاحب شریک نہیں ہوئے تھے وہ فوجی بریفنگ ہوا کرتی تھی آرمی چیف صاحب یا ڈی جی آئی ایس آئی بریفنگ دیا کرتے تھے سیاستدانوں کو اس کے علاوہ ایک اور اجلاس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جس کا شیخ رشید صاحب نے جس کو اپنی طرف سے بھانڈا پھوڑا تھا پوزیشن کا اس وقت کی انہوں نے کہا جا کہ یہ جی ایش کیو جاتے ہیں جی ایش کیو جا کر اور وہاں پر اپنا ان کے ساتھ بات کرتے اور جلسوں میں ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں جی ایش کیو جا کر ان کے ساتھ مذاقرات بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیف بھی کرتے ہیں یعنی آرمی چیف صاحب کے ساتھ فوجی حکام کے ساتھ اور جلسوں میں تب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی جلسوں میں ان کے خلاف تقریریں کرتے تب پھر شیری رحمان صاحبہ اور دوسرے سامنے آیا گئے انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے ہمیں بلایا گیا تھا گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کے حوالے سے گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے تھے پاکستان کے سیکیورٹ ایشیوز کے حوالے سے اور جب وہاں ہمیں بلایا گیا تو شیری مزاری نے کہا کہ ہم نے آرمی چیف صاحب سے پوچھا کہ وزیراعظم کیوں نہیں ہے تو بعد میں پھر بزاک میں سنجیدہ ایک بات سامنے آئی کہ جی بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب ساتھ والے کمرے میں بیٹھیں آپ کے سامنے وہ آنا نہیں چاہتے پھر قومی سلامتی کمیٹی کی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی عمران خان صاحب نہیں تھے کشمیر کے ایشیو پر جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس پر اس میں بھی عمران خان صاحب نہیں تھے بلکہ ایک بار تھے تو جس میں کہا تھا کہ جی کیا میں جنگ کروں تو عمران خان صاحب کے لیے جو پرویز سلائی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو چار سال گود میں اٹھایا گیا تھا نیپیاں بدلی گئی تھی ان کی بدلتے رہے تھے اسی وجہ سے وہ نہیں سیکھے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب سامنے آگئی بات کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں کہاں کہاں کدھر کدھر بدلی جاتی تھی آہ سپیکر ہاؤس کا تو پتا چل گیا ہوا ہے باقی بھی قوم کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے عمران خان صاحب کیونکہ جیسے میں نے پہلے والے حصے میں کہہ دی ہے نا کہ وہ پریس کانفرنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ سیلیکٹڈ میڈیا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹڈ جیوڈیشری چاہتے تھے وہ سیلیکٹڈ فوجی قیادت چاہتے تھے وہ سیلیکٹڈ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے بھی پیچھے پڑھنے ہوں آج کل سیلیکٹڈ الیکشن کمیشن چاہتے تھے تو بہرحال اب یہ معاملہ کہ خواجہ عاصف صاحب نے تو عمران خان صاحب کے اوپر سارا کا سارا بتا دیا ہے کہ جی خان صاحب کی حکومت کیسے چلتی تھی اور ہم اگر بجٹ پاس کروا دیتے تھے ہم اگر کسی ایف 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 اغیرہ کی قانون سازی میں ہم ساتھ دے دیتے تھے تو ہمیں ہمارے پیچھے فوج کا پریشر ہوتا تھا اور وہ عمران خان صاحب کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے تھے اور جیسے ہی ساتھ دینا بند کر دیا تو عمران خان صاحب نے بددوائیں دینا شروع کرنی کے لیے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی بات یہی کہا نا کہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی اب آخری مددہ ہے جی بڑے عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے جنرل باجوا صاحب ان کو کیونکہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو ہوئی تھی کانون سازی اس کانون سازی کے مطابق ایک سال چو سٹھ سال تک وہ رہ سکتے ہیں اگر اگر وہ یعنی چو سٹھ سال کی عمر تک جو آرمی چیف رہیں گے اگر وہ اپنی دوسرا ایکسٹینشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی جو نمبر میں ہونی ہے اس کے بعد اگر حکومت کنٹینیو کرنی چاہے کرنا چاہے تو کانون موجود ہے اب خبریں تھیں کہ جی آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی پھر کہا گیا نہیں دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنٹ کی چودہ ہیبریل والی پریس کانفرنٹ اس میں ان سے سوال ہوا تھا ہم انہیں کہا تھا کہ جی یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں یہ فوج کو سیاست میں مت دل جائیں اور ہمیں ہمیں مت گھرسیٹے سیاست میں سیاست سیاستدان کریں الیکشن کا بھی سوال ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی الیکشن سیاستدان جا کے کروائیں گے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکی سازش والی بات نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی میں عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جی سرویسز چیف نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ ہاں جی امریکی سازش ہوئی ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر سازش کا لفظ ہے تو پھر ٹھیک اگر نہیں ہے تو بطلب سازش نہیں ہوئی وہ آلی پریس کانفرنٹس اس نے ان سے سوال ہوا تھا جنرل افتخار بابر صاحب سے کہ جی آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں کوئی اسی چیزیں خبریں چل رہی ہیں انہوں نے خبریں کبھی کوئی کہیں سے خبر لاتا کبھی کوئی کہیں سے خبر لاتا ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور یہ جو عمران خان صاحب کی ریجیم چینج والا جو بیانی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ جس میں ایکسٹینشن کا بھی معاملہ شامل ہے اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ایک بڑی تقسیم ہوئی ہے وہ تقسیم پارٹنے کے لیے بھی پارٹنہ مطلب وہ پنجابی علا پارٹنہ نہیں اس سے اس کو اس سے نکلنا اس کو اسے ادارہ مضبوط اپنے پاؤں پر کھڑا رہے اور ہماری جو اپنا جمہوریت ہے وہ آگے بڑے ملک جس بہران سے نکل رہا ہے اس سے بہران سے ملک کو نکالا جائے اس طرح کی چیزیں کہ یہ اس کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ضروری ہے اب آج یہ ہوا ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب سندھ کے وزیر بلدیات کے وزیر اطلاعات بھی رہے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے شامل ہیں جو رہنماؤں پیپلز پارٹی کے لیے معاملات ادھر ادھر ٹھیک کرتے ہیں ان میں سے شامل ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی رہا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ تھا جیو باجوہ جیو اور ہیشٹیک باجوہ ویل سٹے سید سمر عباس صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا کیا مطلب دو سال کی مزید ایکسٹینشن تو اس پر ناصر حسین شاہ صاحب جو جواب دے رہے ہیں وہ میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں he will stay not for the extension but elimination of anti-park elements those in actual are after our nuclear devices ہیشٹیک باجوہ will stay not go آگے پھر انہوں نے پہلے کہا باجوہ will stay دوسرے میں کہا باجوہ will stay not go اب یہ کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کا پہلے تو تھا کہ میرا خیال تھا پہلے جب وہ دیکھا کہ باجوہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی شرارت کی ہوئی کسی کو چھڑنے کے لیے عمران خان صاحب کو کہ جن کو آپ بدوائیں دے رہے وہ تو ادھر ہی ہیں پھر انہوں نے صرف باجوہ باجوہ تو کہی ہے باجوہ تو ایک برادری ہے بڑے باجوہ باجواز ہیں تو ہمارے کئی دوست میں ہیں باجوہ تو وہ تو آتے ہیں ہم کہتے ہیں باجوہ رک جاؤ کہاں جا رہے ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے سمجھا کہ اس طرح کی کوئی شرارت کی ہے ناصر شاہ صاحب نے لیکن جب سنجیدہ سوال ہوا سنجیدہ جواب آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ صرف ایکسٹینشن کے لیے نہیں رک رہے بلکہ وہ پاکستان دشمن اناثر کے ساتھ نمٹنے کے لیے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خاص طور پر ان کے جو پاکستان کے نیوکلئر اساسوں کے درپے ہیں ان کے خاتمے کے لیے ان سے نمٹنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں اہم سرکاری شخصیت نے یہ اعلان کر دیا ہے نومبر میں باجوہ صاحب کی یہ والی ایکسٹینشن جو ہے پہلے والی ایکسٹینشن ختم ہوگی اور پھر یہ اگر یہ جو ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ پالیسی ہے یہ تیہ ہو چکا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے مزید ایک سال کے لیے پاکستان کی فوج کے سر بڑھا رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ